اسلام علیکم میں ہوں اسمت سید ویلکم ٹو مائی کچن آج ہماری کچن میں بن رہا ہے ڈھابا سٹائل میں پنیر مسالہ کری یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور مزیدار ہے اسے بنانا تو بہت آسان ہے لیکن اس میں جو مسالے پڑھتے ہیں ٹماٹر پیاز وغیرہ تو اس کی بھنائی میں ٹائم لگتا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں پنیر مسالہ کری موسیقی سب سے پہلے ہم پنیر کو سوفٹ کرنے کی تیاری کریں گے یہاں پر میں نے دھائی سو گرام پنیر لیا ہے اسے نرم کرنے کے لئے اس میں ڈالیں گے ایک چاہ کا چمچ نمک ایک چاہ کا چمچ لال مرچو کا پاورڈر اور آدھا چاہ کا چمچ ہلدی پاورڈر اور اسی کے ساتھ اس میں ادھرک لسن کا پیس ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے اور یہ سارا مسالہ پنیر میں لگ جانا چاہیے نمک کی وجہ سے پنیر جو ہے وہ سوفٹ رہے گا ایک اور وجہ سے بھی ہمارا جو پنیر ہے وہ سوفٹ رہے گا تو اس کے لئے ایک کڑھائی کو میں نے ہلکا گرم کر لیا ہے اور اب اس میں ڈالا ہے سرسو کا تیل دو سے تین ٹیبل سپون سرسو کے تیل سے اس میں بڑیا فلیور آئے گا آپ چاہے تو ریگولر آئل یا گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا دھواں نکالنا ضروری ہے تو دو سے تین منٹ تک اسے میں نے گرم کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں تو اچھی طرح سے اس میں سے دھواں آ رہا ہے اب اس پوائنٹ پر چولہ بند کر دیں اور اب اس میں پنیر ڈال دیتی ہوں میں ابھی ہمیں اسے فرائی نہیں کرنا ہے صرف اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو کچھاپن ہے ادرگ لسن کا وہ چلا جائے اگر آپ ادرگ لسن نہیں بھی ڈال رہے ہیں تو ابھی اس کو پکائیے گا تو اسے فرائی نہیں کرنا ہے اس میں گولڈن سپوٹ بھی نہیں آنا چاہیے اور چولہ بندی رہے اس کو پندرہ سے بیس سیکنڈز تک چلائیں اور فوراں ہی اسے تیل سے باہر نکالنے اور ہمیں اسے ہلکے ہاتھوں سے چلانا ہے اور اگر آپ اسے زیادہ پکائیں گے تو یہ چیو یعنی ربڑ جیسا ہو جائے گا تو اسے اوورکک نہیں کرنا ہے تو اسے میں نے تیل سے باہر نکال لیا ہے اس بچے ہوئے تیل کو ہم گریوی بنانے میں استعمال کریں گے تو چلیے گریوی کی پریپریشن کرتے ہیں تو پنیر کی کری بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کی پیاس کو ساف کر کے اسے گرینڈر میں پیس لیا ہے پیسی ہوئی پیاس سے اس میں بڑیا ٹیکسچر آئے گا اور گریوی اچھی بنے گی تو اس کا پیسٹ ریڈی ہے یہ جو بچا ہوا تیل ہے اسے میں ہم گریوی بنائیں گے تو پھر سے چولا آن کر لیجے اور پھر یہ سب ہی سابت مسائلے اس میں ڈال دیں یہ موٹی لال میرچ دارچینی تیز پتہ بڑی الائچی اور ہری الائچی لاؤں یہ سب اس میں گیا بس پانس سے دس سیکنڈز تک اسے تیل میں سوٹے کریں تاکہ ان مسائلوں کا فلیور تیل میں ریلیز ہو جائے اور پھر اس میں میں ایڈ کروں گی ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ اور اس کی روہ سمیل جانے تک ہم اس کو فرائی کریں گے یعنی تقریباً ایک سے دو منٹ تک میڈیوم فلیم پر ڈیڑھ سے دو منٹ میں نے ادھرک لسن کے پیسٹ کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاس کا پیسٹ اور اس پیاس کے پیسٹ کو اچھی طرح سے ہمیں اس کی بھنائی کرنا ہے تو اسے ہائی فلیم پر رکھ کر بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے اتنا پکانہ ہے کہ یہ پورا گولڈن براؤن ہو جائے لگتار چلاتے ہوئے اسے پکانہ ہے کیونکہ فلیم ہماری ہائی ہے اور پیاس کو پکانے کا سٹیپ ہائی فلیم پر ہی کریے گا ورنہ بہت ٹائم لگ جائے گا اور یہ گریوی جو ہوتی ہے کری والی یعنی کشوربہ یہ پیاس کی ہی رہتی ہے تو اس لئے پیاس کی کوانٹیٹی زیادہ ہے اور پیاس کو کیسے پکانا ہے اس کے سٹیپ زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں اس لئے اس سٹیپ میں ٹائم زیادہ لگے گا لیکن اسے بڑیا طریقے سے پکائیے گا جب تک یہ گولڈن براؤن کلر کی نہ ہو جائے اور اس میں سے بھونی ہوئے خوش بھونانے لگے تو جب تک یہ بھون رہا ہے تب تک ٹاماٹر کا پیسٹ بنا لیتے ہیں تو اس وقت فلیم کو بلکل ہی دھیمی کر دے تاکہ پیاس تلے میں لگے نہیں یہاں پر میں نے تین میڈیم سائز کے ٹاماٹر اور دو ہری مرچوں کو گرینڈر میں پیس لیا ہے اور ٹاماٹر کا پیسٹ ریڈی ہے اب واپس چلتے ہیں پیاس کی طرف پیاس دھیر دھیرے براؤن ہونے لگی ہے چولے کی آنچ میڈیم ہی رہے اور بیچ بیچ میں ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس کی بھنائی کرنا ہے تو جب پانی ڈالیں تب فلیم کو ہائی کر دیں اور جیسے ہی پیاس کا پانی سوک جائے تب چولے کی آنچ کو ہلکا کر دیں اس طرح سے دو سے تین بار اس سٹیپ کو دھوڑائیں یعنی کہ پانی ڈالیں تو فلیم ہائی کر دیں اور اس کی بھنائی کریں لگاتار چلاتے ہوئے اور پھر جب پانی سوکنے لگے تو فلیم کو بلکل ہی ہلکا کر دیں تاکہ پیاس جلے نہیں اور اب بہت ہی اچھی کنسسٹینسی کی گریوی بن چکی ہے یہ دیکھئے لیکن یہ ابھی میٹھی ہے کیونکہ پیاس کا اپنا جو قدرتی ذائقہ ہے وہ میٹھا ہوتا ہے تو اس کی میٹھاس دور کرنے کے لیے ہم اس میں ٹماٹر کا پیسٹ ڈالیں گے جسے ہم نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے ٹماٹر کا پیسٹ کری کے ٹیکسچر اور ٹیسٹ دونوں کو بیلنس کرے گا ٹماٹر کے پیسٹ کو اچھی طرح سے پکانا ہے جب تک یہ سائٹ پر تیل نہ چھوڑ دے یعنی اس ریسپی میں ہر سٹیپ میں آپ کو تیل نکالنا ہے ٹماٹر کے پیسٹ کو چلانے کے بعد وہی سٹیپ دورانا ہے یعنی اس کو پورا سکھانا ہے جب تک یہ سائٹ پر تیل نہ چھوڑ دے ایک خاص بات اور وہ یہ کہ جو پکانے کا سٹیپ ہے اسی کی وجہ سے ریسپیز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں مسالے تو سب وہی ہوتے ہیں لیکن ان کے پکانے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے اسی سے ذائقہ بنتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اسے لگتار چلاتے ہوئے پکا رہی ہوں اور اس پروسس میں ٹائم لگے گا تقریباً پانس سے سات منٹ لیکن اس کا ریزلٹ آسم ہوگا بہت ہی بڑی طریقے سے اس کی بھنائی ہو رہی ہے ٹرماتر جو ہیں وہ اچھی طرح سے پک چکے ہیں اب ہم اس میں پاورڈر مسالے ڈالیں گے دیکھئے کتنی بڑیا کسسٹنسی آئی ہے مسالوں میں میں نے لیا ہے کشمی لال مرش کا پاورڈر ایک چاہ کا چمچ اس سے اس میں بڑیا کلر آئے گا حالتی پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ دھنیا پاورڈر ایک ٹیبل سپون اور زیرا پاورڈر آدھا چاہ کا چمچ اور یہ سب گیا اس میں اور ملالے سے اس میں اچھی طرح سے اسی کے ساتھ اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں اور پانی ڈال کر اسے پھر سے پکائیں گے بس دو منٹ پکانا ہے یعنی مسالے کو اچھی طرح سے بھوننا ہے مسالوں میں سارا تیل جذب ہو گیا ہے اور جب یہ اچھی طرح سے پک جائے گا تو تیل اس کا کو الگ ہو جائے گا اسے ساتھ ساتھ چلاتی بھی رہیں اور ہلکا سا کھٹا پلانے کے لیے میں نے لیا ہے لیمن سالٹ یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس لیمن سالٹ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ایک چمچ نیمبو کا رس ڈالیں تو یہاں پر میں نے آدھا چاہ کا چمچ اس میں لیمن سالٹ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مسالے نے تیل چھوڑ دیا ہے یعنی مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے تو اب ہم اس میں کری کے لیے پانی ڈالیں گے پانی اسی ساتھ سے ڈالیں اگر چاولوں کے لیے بنا رہے ہیں تو دو گلاس پانی ڈالیں اور اگر اسے روٹی سے کھانا ہے تو ایک سے ڈیڑھ گلاس ہی کافی ہے تو میں نے یہاں پر ڈیڑھ گلاس پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ اس میں چمچائے بھی چلاتے رہے ہیں پانی کو اچھی طرح سے مسالے میں مکس کر لیں تو پانی ڈال کر اسے بس ایسے ہی پکانا ہے دو سے تین منٹ تک اور اور اگر آپ کو ہوتل والا لوگ اس میں چاہیے تو آپ اس میں ہلکا سا فوٹ کلر بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپشنل ہے تو یہاں پر میں نے اس میں چھٹکی بھر ریڈ فوٹ کلر ڈالا ہے میں اس کی ویڈیو بنانا بھول گئی تھی دیکھیں کتنا خوش شکل لگ رہا ہے یہ سالم میں نے اسے اچھی طرح سے اُبال لیا ہے اور دیکھنے میں کتنا بڑیا لگ رہا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی آدھا چاہ کا چمچ گرہ مسالہ پاورڈر مکس کریں اچھی طرح سے اور یہ دیکھیں کری ہماری اچھی طرح سے پک چکی ہے تیل بھی سرفیس پر آ گیا ہے اور کری میں جیسا ہونا چاہیے ٹیکسٹر بھی بڑیا ہے تو اب ہم اس میں پانیر ڈال دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے تو ہلکے ہاتھوں سے اسے مکس کریں پانیر کو زیادہ پکانا نہیں ہے کیونکہ اسے ہم پہلے سے ہی ہلکا فرائی کر چکے ہیں تو بس پانیر کو اس میں ڈال کر چلا لیں گے بیس سے پچیس سیکنڈز تک اور آخر میں اس میں ہم ڈالیں گے باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا پتی پانیر مسالہ کری بن کر بلکل تیار ہیں چولہ بن کر دیں اور اسے سر کریں اس کی کری بنانے میں بہت ٹائم لگے گا لیکن اس کا end result جو ہوگا وہ بہت ہی awesome اور مزیدار ہوگا آپ اسے ضرور try کریں اور اپنے feedback مجھ سے share کریں اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ